کافی زیادہ دنوں کے بعد آج نکلا ہوں میں فشنگ کرنے کے لیے اور فشنگ بھائی اصلی والی کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے آئے ہیں اس بڑے والی طلاب میں میرے گھر کے سامنے بھی ایک طلاب ہے گائز بٹو وہ کافی زیادہ چھوٹا ہے اور اس میں مزا نہیں آتا فشنگ کرنے میں اس لیے آئے ہیں بہت بڑی جھیل طلاب جو بھی بولو اسے تم لوگ باکی یہ دو لومڑیا ہے کی کیا ہے یہ نیولے ہیں پتہ نہیں گائز جو بھی ہو اور میں تو فس گیا اس جالیوں کے بیچ میں آکے اوکے نکل گیا سامنے ریمپ لگا ہوئے ہیں بھائی ایرے بیسی ریمپ کیوں لگا ہوئے ہیں پر ایڈونڈ نو گائز کوئی ریمپ چیمپینشپ چل رہی ہے کیا شاید ایسا کس تو سین ہو رہا ہوگا باکی ویٹ یہاں پر ایک پنج رہا ہے اور پنج رہے کے اندر آئرن مین کا سوٹ ہے کیا یہ سوٹ مجھے چاہیے بھائی آئرن مین کا سوٹ اور میں چھوڑ دوں ایسا آس تک تو کبھی ہوا نہیں ہے اور ویٹ یہاں پر ایک پیپر بھی پڑا ہوا ہے جب اس پیپر کو اٹھاتے ہیں اور جب ریڈ کرتے ہیں کیا لکھا ہے اس پیپر کے اندر ہے تو اس پیپر کے اندر لکھا ہوا ہے گائز ٹاپ پر سپیشل آئرن مین سوٹ اور نیچے لکھا ہوا ہے کمپلیٹ در ریمپ تو گیٹ آئرن مین سوٹ اوکے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے لکھا ہے لائک اینڈ سبسکرائب تو مطلب ہم لوگو یہ دو ٹاس کمپلیٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد ہمیں یہ سپیشل سا دکھنے والا آئرن مین کا سوٹ مل جائے گا بھائی کیا ایسا اسے پنجرے کے اندر بند کرکھا ہے اوکے تو یہ سپیشل سوٹ ہمیں دو ٹاس کمپلیٹ کرنے والا مل جائے گا دوسرا ٹاس تو ہے لائک اینڈ سبسکرائب جو کہ تم لوگ کرید ہوگے اس لئے ابھی جو فٹافٹس ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب کر کے بیل والا لگن پریس کر دو باکہ یہ دوسرا ٹاس تو تم لوگ کر دو گے فرس ٹاسک ہے ریم کو کمپلیٹ کرنا ہے اوہ یہ سامنے والے ریم کو یہ تو بہت ایزی ہے یار کیسے بھی کر دوں گا میں تو کمپلیٹ اسے کرنا ہے کہ اوپر سے نیچے جمپ لگانے ہو گیا کمپلیٹ چلتا ہے یار فٹافٹس ریم پر ریم پر آ گیا میں آہ فائنلی ریم کو کمپلیٹ کرنا کونسا مشکل کام ہے یہاں بھر بھی گائز ایک پیپر پڑا ہوا ہے اب ذرا اس پیپر کو پھر سے ریڈ کرتے ہیں پتہ نہیں بھائی کیا لکھا ہے اس میں تو اس پیپر کے اندر لکھا ہوا ہے جمپ ویت موٹرسائیکل ویڈاوڈ بوسٹ اینڈ کروز دل لیک اوکے سمجھا میں سمجھا سمجھا گائز سمجھ گیا میں دیکھو وہ آئرن مین کا سوٹ اگر ہمیں چاہیے اس کے لئے یہ ریم کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اگر ریم کمپلیٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں سے جمپ کر کے پورے لیک کو کرنا ہے بلکل اینڈ تک وہ بھی ایک بائک سے اور وہ بھی بینہ بوسٹ کا یوز کیے یہ تو کافی زیادہ مشکل چیز ہے بھائی وہ لیک دیکھو تمہوں کتنی زیادہ چوڑی ہے بھائی ادھر سے جمپ لگا کے اس لیک کے دوسری سائیڈ پہ لینڈ کرنا ہے یہ نیکسٹو ایمپوزیبل ہے وہ بھی بینہ بوسٹ کے بوسٹ کے ساتھ تو میں تو ایزلی کر دوں گا پٹ ویداوٹ یوزنگ بوسٹ گائز تو جاو کہ وہ آئرن مین کا سوٹ ملے گا بے یار میں تو ریم کو ایزی سمجھ رہا تھا یہ تو مشکل نکلا مطلب گائز مجھے سپیڈ والی بائک کو لاکر ٹرائے کرنا ہوگا اور جس بائک سے میں کمپلیٹ کر گیا اس لیک کا جمپ اس کے بعد مجھے وہ سوٹ مل جائے گا سمجھ گیا میں سب کچھ پاکے لائک اور سبسکرائب کر دو گائز کیونکہ میں یہ چیلنج کمپلیٹ کر کے رہوں گا اور مجھے وہ آئرن مین کا سوٹ کسی بھی قیمت پر چاہیے دوسری بائک لینے جائیں گے بہت اس سے پہلے ہم لوگ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اپنی اس والی بائک کو پر اس کا بوشٹ آف کر دیتا ہوں میں تو میں نے اس کا بوشٹ آف کر دیا گائز ہمیں بوشٹ جا کر بھی نہیں یوز کر سکتا اب چلو یار چلتے ہیں فٹ افر سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیک کو اسی بائک سے کمپلیٹ ہو جائے تو مزا ہی آد ہے بچ لگتا نہیں ہے ہوگا اس بائک سے اوکے نائس جمپ بائی دے وے اوکے نائس کم آن کم آن کم آن تھوڑا سوڑ مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں بلکل impossible نہیں ہے یہ ٹاسک مجھے ایک بڑیا بائک چاہیے ہائی سپیڈ والی بائک اس کے بعد تو یہ ٹاسک ہو جائے گا رکھا میں دوسری بائک لے کر آتا ہوں سامنے ایک بندہ جا رہا تھا بائک لے کر ٹھوکو کیسے رکھ جا بچ گیا میرے پاس شورٹ گن ہے شورٹ گن سے بائک کسی کا کچھ نہیں بگڑتا ہے بائک کہاں سے ڈھونڈو ہم میں فاسٹ بائک چاہیے ایک تو میری جو نورمل بائک تھی وہ بھی پانی میں گر کے خراب ہو گئی ہوگی اس کا مطلب ہے ایک بائک اگر گر گئے اس پانی میں اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے چلو جلدی سے ایک بائک لے کر آتا ہوں تو ایک بلوی مشکل سے مجھے یہ ہالی ڈیوڈسن ٹائپ کی بائک ملی ہے اور اس کو لے کر میں آ چکا ہوں اس والے ریم پر اور بائک کچھ بھی کر گا مجھے یہ کمپیٹ کرنا ہے چیلنج مجھے آرم نان کا سوٹ چاہیے کس بھی کیمت پہ لیٹس کو گائز اس والی بائک سے ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ لیٹس کو تم لوگ کو کیا لگتا ہے اس والی بائک سے ریم ہو جائے گا یا پھر نہیں کمنٹ میں گیس کرو یار باقی او بھائی سپیڈ تو اچھی ہے سپیڈ تو اچھی ہے نائس 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 کماؤں تھوڑا سا اور پش تھوڑا سا اور پش ابھے یار ہر بار یہی سیڈنگ کیوں ہو رہا ہے ارے یار دماغ خراب ہو رہا ہے میرا تھوڑا سا اور رہ گیا تھا تھوڑی سی اور آگے ہو جاتی یہ بائک تو ایزلی کمپریٹ ہو جاتا یہ والی بائک یہاں پر رہ گئی اور میری جو پچھلی بار والی بائک تھی وہ تھوڑی اور پیچھے رہ گئی تھی کوئی بات نہیں گئی ہم لوگ پروگریس تو کر رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے میں لیک کو کرس کری جاؤں گا ایٹس کو ایک اور دوسری بائک دھونڈ کے لانے پڑے گی یہ تو بہت زیادہ مشکل ٹاسک ہے یہ تو ہوا ہی نہیں اس بائک سے بھی چلو ایک اور بائک دھونتے ہیں جل سے جل فاسٹ بائک چاہیے مجھے جتنی زیادہ سے زیادہ فاسٹ بائک ہو سکے اگر مجھے کوئی سپورٹس بائک مل جائے یا سوپر بائک مل جائے یا پھر کوئی سپیشل والی فاسٹ بائک مل جائے پھر تو میں ایک سیکنڈ کے اندر اور اس چیلنج کو کمپیٹ کر کے آرین مین کا سوٹ گراب کر سکتا ہوں بہت ہوئی نہیں رہا یار ایسا کچھ چلو دوسری بائک دھوننے کے لئے چلتے ہیں فائنیلی گائز کافی زیادہ دیو سے ٹریول کرتے کرتے ہیں سامنے مجھے ایک بائک دیکھی تو ہے بہت یہ بائک صحیح ہے ٹھیک ہی لگ رہی ہے ذرا چھت پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں چلی جائے گی یار بس تھوڑا سا اور ہو جائے خلقا سا پش چاہیے تھوڑی سی اور اگر بائک اپنی آگے چلی گئی پھر تو ایزلی ایزلی بھائی مجھے مل جائے گا آرین مین کا سوٹ اور ایزلی یہ چیلنج بھی کمپیٹ ہو جائے گا باکی اس چھت پر چلتے یہ بائک لینے کے لیے ایٹس گو ارے یہ بائک کتی چھوٹی چھوٹی تو چھوٹی اس کے پہ یہ ہی نہیں ہے نیچے سے تو پہ یہ ساف ساف نظر ہی نہیں آ رہے تھے بے یار یہ تو کباڑے کی اوہ کباڑے کی نہیں بھائی سامنے ایک اچھی بائک ہے ارے کیا ہو رہا ہے میرے سنگ آج میرے سنگ میں سچ بتا رہا ہوں بہت زیادہ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں نیچے میں نے یہ والی بائک دیکھی ٹھیک ہے لینے کے لیے آیا یہ والی بائک بٹ مل مجھے وہ والی بائک گئی ایسا ہی سین ہوا ابھی ہے ابھی آیا تھا میں فشنگ کرنے کے لیے دک گیا مجھا آئرین مین کا سوٹ اور کمپلیٹ کر رہا ہوں میں دیمپ کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی کچھ بھی ہو رہا بٹ مزہ بہت زیادہ آ رہا ہے ارے میرے کو جمپ کرنا تھا بھائی واپس آگیا میں اس چھت پہ ارے میں سامنے والی چھت پہ جمپ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نیچے کیوں کوچ جاتا ہوں مل گئی بڑی بائک تو بڑیا ہے یہ تو ایک اچھی خاصی سپورٹس بائک ہے دار اگر اس سے ہو جائے گا تو مزہ ہی آ جائے گا کم آن بھائی اس سے تو ہونا بنتا ہے اچھی اچھی لیول کی سپورٹس بائک ہے کیا چمک رہی ہے یہ گائز اس سے تو ہو جائے گا اس کو ہون سنو بھائی کتنا زیادہ اوپی ہے آرے نائی فانی میں نہیں آبے یار اتنی بڑیا بائک ہاتھ میں آئی بٹ مانی میں چلی گئی آہ میری قسمت کتنی زیادہ بوری ہے آر اس بائک سے تو میں نے ٹرائی بھی نہیں کیا تھا کوئی اور بائک دھوڑنی پڑے گی سچ میں بہت زیادہ بیٹ لکھ چل رہا ہے آج میرے ساتھ بتانے کیا ہی ہو رہا ہے اوہ ویٹ 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 ایک سامنے بائک دیکھی ہاں دیکھ گئے دیکھ گئے دیکھ گئے بھائی سامنے بائک دیکھ گئی کیا پتہ اس والی بائک سے کپلیٹ ہو جائے اور ویٹ یہ بھی ایک بائک ہی ہے نا نائی نائی اس کو بائک تھوڑا کسیڈر کر سکتے ہیں یہ تو ایک یو ٹی بھی ہے چھوڑو بائک ہاں لیکن ہاں مجھے یہ بائک مل گئی ہے ویٹ مجھے ایک اور بائک بھی کی ہے ادھر نہیں نہیں وہ بائک نہیں ہے چلو گائز ایک بائک پانے میں گئی تو کوئی نہیں دوسری بائک یہاں سائٹ سے مل گئی اب اس بائک کو لے کر چلتے اس ریب کو کپلیٹ کرنے کے لئے لیٹس کو آئینو یہ ایک ڈرٹ بائک ہے پر ڈرٹ بائک بھی بہت ہی سپیشل ہوتی اور بہت ہی زیادہ بڑی آتی ہے ڈرٹ بائک کو ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ارے میرا سچ میں بیڈ لکھ چل رہا ہے میں تم لوگ کو بائک کے بارے میں بتا رہا تھا اور دیکھو بھائی نیچے گر گیا لکی لی اس بار یہ بائک خراب نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ بھائی اوپر سے نیچے ہی تو گریا کون سا پانی میں گئی ہے چلو سہیے بائک چلو جمپ لگاتے ہیں تو آئی ایم بیک آن ڈس ریم لیٹس کو بینہ بوشٹ کے یوز کیے ٹرائی کرتے ہیں اس ریور کو کروس کرنے کا پلیز بھائی پلیز بائک ساتھ دے دے میرا ایک بار ساتھ مانگ رہا ہوں پلیز 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 اوہ اوہ اس بار اس بار لگ رہا ہے میرے کو اس بار لگ رہا ہے اس بار فل چانسز ہے کم آن تھوڑا سا اور آگے تھوڑا سا اوہ اوہ اور اتنا مجھے آنا تھا بھائی ہو جائے گا ہو جائے گا اب تو تھوڑا مرے اندر بیلڈ ہو رہا ہے اب تو ہو جائے گا اب ایک بڑیا سی بائک مل جائے واپس ہے تو کا ایک گولیاں چلا رہا ہے بھائی تیری بائک چورائی تھی میں نے اوہ ایک بڑیا سی بائک مل جائے بھائی مزا یاد آگا زندگی کا ارہ کیوں پنگے لے رہا ہے اوہ بائک ریپیئر کرنے والی اس دکان کے اندر تمہیں ایک بڑیا بائک مل جائے گی تمہیں لگتا ہے گائز اس بائک کتر بائک ہوگی مطلب اس دکان کے اندر بڑیا بائک مل سکتی ہے کتنی زیادہ ٹوٹی فٹی شاپ ہے یہ بلکہ یہ شاپ ہی کا ہے کہاں سے بائک دکھ جائے گی بھائی وہ سامنے جو بندہ تم لوگ کو دکھ رہا ہے اسی نے بولایا مجھے تیری ایسی کی تیسی رک جاؤ یار ایک بار بار چیک کر لیتے ہیں کیا پتہ یہاں پر سچ میں بائک مل جائے نہیں ہے بھائی اس کے اندر اوہ ویٹ یہاں پر بائک ہے بائک ہے بائک ہے بہت میں اس کے اندر کیسے جاؤں راستہ 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 خیڑکی کوئی کھلی ہوئی مل جائے خیڑکی اب بیار سف طرف یہاں پر راستے بند کر رکھے میں کیسے جاؤں اس چھوپ کے اندر ارے یار اتنی مشکل سے تو اتنی بڑی بائک دیکھی تھی اس کے اندر جانا ہے اس کے اندر جانا ہے اس کے اسی کی تیسی یہ سارے توڑ دوں گا میں توڑو توڑو چھت سے جانے کا کوئی طریقہ اوہ چھت سے جانے کا طریقہ ہے چھت سے چلا جاتا یار میں اتنا سیمپل سی چیز سمجھ نہیں پارا میں کم آن گائز چھت پہ ہوں میں اس وقت اور مجھے جانا ہے نیچے کی سائیڈ وہ جو بائک دکھ رہی ہے تم لوگ کو وہ علی بائک لینے کے لیے پتہ نہیں میں یہ سی حرکتیں کیوں کر رہا ہوں بات ابھی لیٹس کو آگئے آگئے بھائی اس سے کہتے آئی کیوں کا یوز کرنا میں کھڑگیوں سے اندری لینے کی سوچ رہا تھا بات یہاں چھت سے ٹوٹی ہوئی تھی چھت سے آگیا بات یہاں سے یوز کرتے ریم کی طرح پلیز بائک نکل جائے یہاں سے پلیز پلیز نکل جائے بائک پلیز اس بار تو نکل گیا تھا یار میں گر گیا اس والے پٹرے کو شاید ریم کی طرح میں یوز کر سکتا ہوگا یہ اور زیادہ بیٹر ہے لیٹس ٹرائے لیٹس ٹرائے پلیز بھائی میرے کو آئرن مین کا سوٹ چاہیے تم لوگ نے ویسے گائز ابھی تک لائک نہیں تو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ میں آرن مین کا سوٹ جلدی لانے والا ہوں کامون نکل جا باہر ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا کامون کامون آ گیا فائنیلی ارے بھائی صاحب کتنی زیادہ دکت ہوئی یار دکت اسی لیے ہوئی ہے شاید یہ بائک ہمیں آ جارہ رہے ہیں لیٹس ٹرائے تو آ چکے ہم لوگ اس والے ریم پر واپس سے لیٹس کو گائز ٹرائے کرتے ہیں اس بڑی سی لمبی سی لیک کو چوڑی سی لیک کو کروس کرنے کا اور اس بار شاید سے یہ وہی بائک ہے جو کی اس لیک کو کروس کرنے والی ہے لائک کر دو گائز ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ ہم لوگ لیک کو کروس کرنے والے ہیں جلد ہی کامون کامون ییس وہ تھوڑا سوڑ تھوڑا سوڑ آگے آگے ہو گیا ہو گیا گائز فائنلی ہو گیا کافی زیادہ بری والی لینڈنگ ہوئی اور جو میری بائک ہے وہ آگے جاتی جا رہی ہے میں تم لوگو دکھاتا ہوں میں یہاں بڑھوں اور میری بائک دیکھو کہاں گئی ہے دیکھو گائز میں ہوں یہاں پر اور میری بائک گئی ہے وہ سامنے کیکٹس کے بگل میں چھوڑو اب مجھے اس بائک کی ضرورت نہیں ہے میں نکلتا ہوں آرینڈ مین کا سوٹ اب میر کو مل جائے گا آرے یہ کیج آدھا ہی کیوں ہٹا ہے بھئی آدھا ایک تاست ہو گیا کمڈیٹ دوسرا اچھا لائک اور سبسکرائب کا گائز تم لوگ جائے فٹ اف سے لائک کرو ابھی تک نہیں کیا ہے تو تاکہ یہ مجھے کیج مل جائے سوری کیج کیا کروں گا میں لے کے کیج ہٹ جائے اور آرینڈ مین کا سوٹ مل جائے اور یہاں پر میں بن چکا ہوں کافی زیادہ کریزی سا دکھنے والا آرینڈ مین اور کافی بڑیا لگ رہا بھائی سوٹ میر پہ پاورز ٹرائے کرتے ہیں پاورز کی بات کی جائے تو پاورز بھی ایک دم اوپی ہے باقی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر کے چھوڑ سبسکرائب کر کے بیل ویڈیو پسند کر کے آپ سے ویڈیو پسند آن کر دینا اور مل دیں نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی